موسیقی اروجِ آدمِ خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں کہ چوٹا ہوتارا مہیں کامل نہ بن جائے خواتینوں حضرات جس نوجوان کو میں دعوتِ خطاب دوں گا اس کا تھوڑا سا تعرف پرانا میرا فرض بنتا ہے کہ میری سیاسی جہد کی تاریخ کوئی گیارہ سال پہ محیط ہے لیکن جو ولولا جو جوش جو نتائج اس شخص کی ٹیم نے دیئے وہ میں نے آتنی بارہ سالہ دور سیاست میں میں نے نہیں دیکھے میں نے یہ الفاظ اسی کے لئے استعمال کیے ہیں کہ میرا وہ تحریکِ انصاف میں جوائن کرنے کے بعد پہلا جلسہ تھا جس کو میں دیکھنے گیا اور میری آنکھیں شستر رہ گئیں کہ میں نے موسیقی لیگ مون کے پلیٹ فارم سے تحریکِ انصاف کو جائن کیا آج سال میں شباز شریف کی موجودگی میں بے نظیر کی موجودگی میں بڑے بڑے جلسے ہوئے لیکن کسی سیاسی لیڈر کی موجودگی میں بھی اتنا بڑا جمعہ غفیر نہ آج تک ہو سکا جو ان لوگوں نے کسی بھی اے لیول کی سیاسی قیادت کے بغیر وہاں جمع کر کے دکھایا یہ ثبوت ہے یہ سبوت ہے یہ سبوت ہے اے لیولیویویویویویویویویویویویویوی صورت کرتا ہے ان لوگوں کی ہمہ تنگ قابشوں سے ان کی زگل کو اور ان کی تحریکِ انصاف سے وللگز محبت کو ثابت کرتا ہے کہ جنہوں نے اپنے عمل سے یہ ثابت کیا کہ وہ تحریکِ انصاف کے لیے بہت کچھ کرسکتے ہیں آپ کی بربور تاریوں میں دعوتوں گا نیو یارک سٹیٹ کے نیو یارک سٹیٹ چیپٹر کے پریزیڈنٹ مضمئن انгоرکو بسم اللہ الرحمن الرحیم اے اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں تجھ سے مدد مانتے ہیں نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں جو ہوزو کے یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں اکباس تیشے ہمیشہ میری توجہ کا مرکز رہا ہمیشہ اس کو دیکھا جب بھی کوئی گول سوچا تو اس شیر کو سوچ کے اس شیر کو پڑھ کے اس شیر کو ذہن میں رہ کے گول کے پیچھے چل پڑے اور اللہ تعالیٰ نے کامیابی عطا فرمائی آج الحمدللہ پاکستان تحریک انصاف نیویورک جو دس یا پندرہ ساتھیوں سے سٹارٹ ہوئی تھی آج الحمدللہ اس کے ہزاروں سپورٹر نیویورک میں ہیں اور اس کی مبارک بات کے آپ سب لوگ مستحق ہیں کیونکہ ایچ این ایوری ون اف یویورک ایس ایمبیشیڈر آف پاکستان تحریک انصاف نیویورک اللہ حمدللہ آج تک ہماری جو بھی ایکٹیویٹیز ہوئیں اس میں نا صرف میری میند چامل ہے لیکن میری ٹیم کی آپ لوگوں کی دعاوں آپ لوگوں کی رہنمائی کے بغیر یہ چیز اکامپریش نہیں ہو سکتی تھی تو میں اس وقت i'll take a few minutes to introduce my team تاکہ آپ کو پتا چلے کہ جن جن لوگوں نے محنت کی ہیں جو جو اس کار وہاں میں ہمارے ساتھ چلے ہیں وہ لوگوں کا بھی آپ پتہ کریں سب سے پہلے میں ہمارے پاکستان تحریح کے انصاف نیویورک کے وائیس پریزن پاسٹتر ایرفان صاحب کو اس کے بعد میں انوائی کروں گا پاکستان تحری کے انصاف نیوک کے جنرل سیکٹری یاسر علی صاحب کو میں انوائی کروں گا پاکستان تحری کے انصاف نیوک کے فنینس سیکٹری بھلال شاہ کو نمال شاہ کو اور انفرمیشن سیکٹری بھلال شاہ آج تک جو ہماری کامپلشمنٹ سنی ہیں پہلے ایوینٹ سے لے کے شویفدار کی رہائی سے لے کے اور پچھلے چھ جنوری کے جلسے کو کامیاب بنانے تک ان لوگوں کی محنت چامل ہے تحری کے انصاف نیوک صرف مضامل انوار نہیں ہے تحری کے انصاف نیوک ایک پولی ٹیم ہے جو دن رات محنت کرتی ہے اور انہیں کی کابشوں کا نتیجہ ہے کہ آج ہم میں بڑے بڑے پولیٹیشنز بیٹھے ہیں جو جس طرح پرس پاکستان مسلمی نون کے کچھ لوگوں نے ہمیں جوائن کیا امجر نواز صاحب اس سلسلے میں میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ جو تحریکیں ہوتی ہیں جو پارٹیاں ہوتی ہیں اس میں کوئی نیا پرانا نہیں ہوتا اس میں نظریات ہوتے ہیں آج جو لوگ پاکستان تحریک انصاف میں شامل ہو رہے ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے نظریے عمران خان کے نظریہ کی وجہ سے شامل ہو رہے ہیں تو میں آپ کو کھلے دل سے بیلکم کرتا ہوں کہ جتنے ہم تحریک انصاف کے ممران ہیں جتنے ہم تحریک انصاف کے ورکرز ہیں اتنے ہی آپ ورکر ہیں جو ہمارا مقام ہے وہ ہی آپ کا مقام ہے ایک چیز ایک چیز جو میں آپ کو اشور کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہاں آپ کو لیول پلینگ فیل ملے گی جو محنت کرے گا جو کام کرے گا وہ تحریک انصاف کا جنڈا لے کر آگے چلے گا اور ہمارے الیکشنز ہونے والے ہیں اس میں میری آپ سب لوگوں سے گزارش ہے کہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیں اس کا طریقہ کار ہم آپ لوگوں کو گہے بڑھ گہے بتا دے رہیں گے ای میلز کے ذریعے فون کالز کے ذریعے اور اس طرح کی محفلوں کے ذریعے میں اپنی ٹیم کا بہتش پر گزار ہوں تھوڑی دیرے پہلے بات بھی ہو رہی تھی کہ اس تقریب کا مین مقصد ہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا جو بہت وائبرنٹ ہے جو پورے پاکستان میں میں فوزیہ کسوری صاحبہ کہ نارو نشی اس پاکستان جب ان کو کھول کرتے ہیں تو کسی نے کسی میٹنگ میں بیٹی ہوتی ہے کسی نے کسی جلسے میں we have a very very باربر پاکستان تحریک انصاف women win تو آج ہم لوگوں نے اس کو ایکسپینڈ کیا ہے نیو یورک میں بھی اور الحمدللہ ہماری نیو یورک کی لیڈرشپ تحریک انصاف women win کی لیڈرشپ ہمارے ساتھ قدم ملا کر چلی ہے اور میں from here i will hand off this meeting to our women win president شیما راتور صاحبہ please give her a moment